اِنِّي سَلْمُ لِمَن سَالَمَكُمْ اِنِّي هَرْبُ لِمَن هَوْرَبَرْبُمْ کتنی روایاتیں معصومین میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غموں میں غم مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں آج کا دن خوشی کے اعتبار سے بہت ساری مناسبتوں کو جمع کی ہوئے ہیں اور جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں کچھ جگہوں سے اس دن کو منانے کے خلاف کچھ باتیں اور کچھ دلائل نقل کیے جاتے ہیں تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس دن کی فضیلتیں بھی بیان ہو جائیں اور کچھ اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات کے ادوار سے بھی بات ہو جائے عید زہرہ سلام اللہ علیہ درود بھیجیے محمد آلہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس دن کی مناسبت سے کچھ ایسے شکوک و شبہات اور کچھ اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے بہت ساری خصوصیات ہیں اس دن کے حوالے سے اور جس میں سے ایک بہت ہی اہم خصوصیت ویسے تو یہ ایک اگر چاند کی تاریخوں کے ادبار سے فرق پڑ گیا ورنہ تو یہ درس اس کا امکان تھا کہ شاید عید زہرہ کے روز جو کہ کل گزر گئی اسی دن ہی منقض ہوتا تو نو ربیل اول کا جو دن ہے وہ آج کل کے مشہور مراجع میں سے ایک آیت اللہ العظمہ آگاہ سید علی سیستانی کا جو سینے پیدائش بھی ہے اور تاریخ پیدائش ہے نو ربیل اول ان کی تو ہمارے اہد کا یہ عظیم مرجع اسی دن مبارک دن پیدا ہوا ہے یہ اتنا عظیم دن ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک روایت میں اس دن کے بہتر نام وہ بتائیں اور جو کہ اس دن کی عظمت اور شرف کو بھی ظاہر کرتے ہیں بہتر نام اس دن کو یومِ غدیرِ ثانی بھی کہا جاتا ہے غدیرِ ثانی یعنی دوسری غدیر یعنی جو ایک انتہائی خوشخبری والا دن ہم سب لوگوں کے لئے عید کا دن ہے اٹھارہ زلہج جسے عیدِ غدیر کہا جاتا ہے وہ عیدِ غدیرِ اول ہے اور عیدِ غدیر کو یومِ تولہ بھی کہا جاتا ہے یومِ تولہ اور جو نور عبیل اول کا دن ہے اس میں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچاتے ہوئے خوشی منانا اور دشمنانِ اہلِ بیت ان سے بیزاری اختیار کرنے کا دن یعنی نور عبیل اول کا دن اس کو یومِ تولہ بھی کہا جاتا یعنی اٹھارہ زلہج یومِ غدیرِ اول اور نور عبیل اول کا جو دن ہے وہ یومِ غدیرِ ثانی اسلام کے کہا جاتا ہے کہ دو بالوں پر ہے ایک ہے تولہ اور ایک ہے تبرہ اور یہی بیانی اپنے اس درس خارج میں بیان میں فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو حب اور بغض ہے یعنی کسی سے محبت کرنا کسی سے بغض یا دشمنی رکھنا یہ فقط کسی اعتقاد کا نام نہیں ہے اسلام کے عدوار سے یہ اعتقاد کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اظہار بھی چاہتا ہے اور اپنے ہاتھ سے باقاعدہ بہت سی احادیث سلسلے میں جس کے اندر دشمنان اہلِ بیت سے تبرہ البتہ وہ اس کا مفہوم ضرور ہے جو آج کا مفہوم ہے ہمارے ہاں رائج کہ فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی کرنا اس سے اسلام کا جو حکمِ تبرہ ہے وہ کافی الگ ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار کی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ آج کل کہا جانے لگا کہ ٹھیک ہے آپ دل کی حد تک رکھئے اظہار مت کریں ٹھیک ہے دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے لیکن دشمنان اہلِ بیت سے ایک بیزاری اس کا دل سے بھی اعتقاد رکھنا ہے اور تفرقے سے بچاتے ہوئے قرآن و سنت اور اس کے دلائل پر مبنی علمی جو ایک محاکمہ اور دلیل قائم کی جاتی ہے اس کا بھی اظہار مقصود ہے فقط دل کی حد تک معاملہ نہ رہ جائے یہی وجہ ہے کہ یہ صرف دل کی حد تک کے معاملات نہیں جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اعتقادات اور کاموں میں سمجھ لیا گیا ہے جیسے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ یہ جو انتظار فرج ہے یہ کسی قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں جس طرح ہم انتظار کرتے ہیں ویٹنگ لاؤن میں بیٹھ کے چلے وہ بھی انتظار کے ایک شکل بنتی ہے لیکن خود انہیں ایک دماغ میں ایک سوچ بنائی ہوئی ہے نہیں یہ قلبی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ عمل سے عبارت اس انتظار میں کچھ فرائز ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں دیکھیں اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو عمل سے اظہار پر ان کا ثواب اور عذاب منتبق ہوتا ہے جب تک عمل سے اظہار نہ ہو جب تک آوزہ و جوارے سے اس کا اظہار نہ ہو فقط دلی اعتقاد کی حد تک مثلا مسائل فقہ میں ایک بات بیان کی جاتی ہے جیسے کہ حسد کرنا حسد ایک یقینہ نیک اخلاقی برائی ہے اور دل کے اندر بھی آجائے تو اخلاقی برائی کی حد تک تو رہتی ہے لیکن یہ اس وقت تک حرام تک نہیں پہنچتی جب تک کہ حسد آزہ و جوارے سے ظاہر نہ ہونے لگی یعنی جب وہ ظاہر کرے گا اپنے اس اثرات کو مثلا ہم آتوں سے کسی کو نعمت پہنچنے سے روک رہے ہیں مثلا ہم تعلقات کو بروعہ کار لاکر کسی کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں مثلا ہم اس سے حسد کرتے ہیں اس کا کوئی اچھا رشتہ آیا آپ نے کوئی ایسی باتیں کی جس سے جو ہے وہ کھٹک گئے اور اس وہاں سے چلے گئے اور اس جگہ رشتہ نہیں ہو سکا یعنی آپ بہت سے کام اشاروں کناہوں میں بھی انسان کرتا ہے لیکن جہاں بھی بھی اپنے آزہ و جوارے کو استعمال کرے گا وہاں سے حسد کے آثار منتبق ہونے شروع ہو جائیں گے اور حرمت کا حکم لاغو ہو جائے گا فقط دل کی حد تک رہے معاملہ تو اخلاقی خرابی تو ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے لیکن بہرحال یہ کہ حرام کی حد تک نہیں پہنچتا تو اسی طرح سے جیسے کہ احادیث کے اندر بھی آیا کہ دین ہوگ اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر پورا دین آ جاتا اور اس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ کم سے کم اتنی ہوگ اور بغض کا اتنا اظہار یعنی اس قدر یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کا اظہار کیا جا سکے اور یہی اپنے اس درس کے اندر بھی آغا نے یہی والی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے دیکھئے دل میں خدا اور رسول کا اقرار کرنا اس کو تشہد کہا جاتا ہے ان کی وحدانیت کی گواہی دل میں دے لیکن اس کا زبان سے اظہاری شہادت کہلاتا ہے جو آپ کہتی ہیں نا کہ اشہدون لا الہ الا اللہ یا پیغمبر کی جو آپ گواہی دیتی ہیں ان کے رسالت کی تو اس کو فقط دل سے اگر ہم کہیں کہ کافی ہے اس کو سمجھنا تو دیکھئے دل سے تو خود مجتہدین فرماتے ہیں کہ ابو سوفیان بھی اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ پیغمبر رسول برحق ہے اور مہت ساری آیات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آئر علامہ دلیل کی طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے از ظلم و غرور و سرکشی کے انکار کر دیا تھا ورنہ ان کے دل کو بلکل یقین تھا اس کا وستقلتہ ان کو یقین تھا کہ یہ بات صحیح لیکن از راہ غرور از راہ سرکشی از راہ ظلم انہوں نے انکار کر دیا تھا تو جیسے قرآن میں آیا نہیں کہ رسول تم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی دل سے پتا ہے لیکن یہ زبان سے کبھی بھی مسئلہ قرار نہیں کریں گے اس بات کا اسی طریقے سے عمر سعاد اس کے مطالقہ بھی آگے چل کر کافی گفتگو بھی ہوگی ہماری اس دن کے مناسبت سے یعنی امام حسین علیہ السلام نے یعنی باقاعدہ ون ٹو ون عمر ساتھ سے گفتگو کی اور تمام اس کے عذر کے جتنے بھی عذر پیش کیے اس نے کہ میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہوں کبھی کہہ رہا تھا کہ میری جو ہے وہ دولت سین لی جائے گی کبھی وہ کہنے لگا کہ مثلا میرے بال بچوں کو مار دیا جائے گا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کیونکہ آپ حق پر نہیں ہیں اس وجہ سے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا دل سے مانتا تھا کہ یہ حق پر ہے لیکن عذرہ ظلم و سرکشی وہ اقرار نہیں کر رہا تھا اس بات کا تو لہٰذا فقط قلبی یقین کافی نہیں ہے وہ تو اکثر کافروں کو بھی ہے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے اسی طریقے سے ہر قسم کے حب اور بغص کا ایک اظہار بھی اسلام چاہتا ہے البتہ اس طرح کا اظہار بار بار ہی کہنا پڑھا ہے کہ ویسا اظہار نہ ہو کہ جس سے تفرقہ بازی یا حرام چیزوں کا فروغ ہو وہ اسلام نے پھر اس کو منع کر دیا سوائے اس کے کہ جب تقیئے کا زمانہ آ جائے تو وہاں پر اپنے بہت سارے اظہار کے اوپر انسان کو پابندی لگانا پڑتی ہے کہ حکم شریعت اس معاملے میں کچھ اور ہو گیا موسیقی